ہیلو فینڈز ویلکم بیکٹو دس چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے انڈیا اوورسیز بینک اور سینٹرل بینک آف انڈیا لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلی ریکویسٹ کہ اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ڈاپ کیا گیا ہے آپ کے لیے آپ جا کے سمپل طریقے سے اوپن کرا سکتے ہیں آپ سٹاک میں دوسری ریکویسٹ یہ رہ گیا آپ سے کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مس نہ ہو دیکھیں سینٹرل بینک آف انڈیا اور انڈیا اوورسیز بینک ان دونوں بینک کے اندر جب ایک اچھا بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس بریک آؤٹ میں بہت ہی سڈن ہائک ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اس کی سٹاک پرائز کے اندر اور جب یہ سٹاک پرائز ہائک کر کے اپنے ففٹی ٹو ویک ہائک کو بناتا ہے اسی سمیں بہت سارے انوسنٹ ریٹیل انویسٹرز اوپر کے لیولز پر فس گئے ہیں کیا آپ بھی ان میں سے ہیں اگر آپ سینٹرل بینک آف انڈیا یا انڈیا اوورسیز بینک دونوں میں سے کسی بھی بینک میں اگر آپ بھی فس ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں یس بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے لیے جو لوگ ایسے لیولز پر فس گئے ہیں اوپر کے لیولز کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے ایک راحت کی خبر اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اوورسیز بینک دیکھیں بات جب پرائیوٹائزیشن کی ہوئی تھی جیسی خبر آتی ہے مارکٹ میں کہ دونوں بینک کو پرائیوٹائز کیا جائے گا انڈیا اوورسیز بینک اور سینٹر بینک آف انڈیا دونوں بینک کافی ہائیلی ایکسپینسیو مارکٹ میں اوپننگ دیتے ہیں اور انڈیا اوورسیز بینک 27.40 کا اپر سرکیٹ لگا کے اوپن ہوا تھا جو کی اس کا 52 ویک ہائی بھی تھا حالانکہ 27.40 سے اوپر نہیں گیا تھا وہاں سے ڈائریکٹلی مارکٹ میں کل بھی گراورت دیکھنے کو ملی اور آج بھی آج ونیسڈے کے دن بھی ہمیں گراورت دیکھنے کو ملی یعنی یہ بریک آؤٹ تو دیا ہے لیکن بریک آؤٹ خود کے دم سے چلا نہیں ہے بلکہ یہ گیپ آپ اوپننگ گئی ہے huge گیپ آپ اوپننگ ہوئی تھی اور اسی گیپ آپ اوپننگ میں اوپر کے لیورز کے اوپر بہت لوگ اس یہ سوچ کے انٹری کر گئے کہ یہ اور اوپر جائے گا اور وہاں سے فز گئے اب یہ نیچے گر رہا ہے دیکھیں ڈیلیوری اسٹیٹس کی ویب سائٹ سے بتاؤں گا لیکن دیکھیں پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے خبر شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں خبر کچھ ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی نیوز نہیں ہے بسکلی یہ ایک طریقے سے دیکھئے گا تو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے انڈین اوورسیز بینک کو لے کر کے اور سینٹرل بینک آف انڈیا دیکھیں انڈین اوورسیز بینک کا ٹارگٹ 37 روپے کے دیا جا رہا ہے جیان آپ کو 37 روپے کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گا تو یہ اپنے 66 ویک کے ایسنڈنگ چینل کو بریک آؤٹ دے دیا ہے اور اسی لئے یہاں پہ 37 روپیز کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس ٹاپ لاؤس سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 19 روپیز کے آسپا سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بائنگ کے لئے دی جاری ہے کہ 21 سے 23rd کے زون میں اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ اس کے اندر ایڈیشنلی بائی کر سکتے ہیں ویہاں ہم سینٹر بینک آف انڈیا کی بات کریں تو یہاں کے لئے 19 روپے کا یہاں پہ بھی 19 20 کے آسپاس سٹاپ لاؤس سیٹ کی اگر آپ چاہے تو سیٹ کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ بائنگ زون بتایا جا رہا ہے 21 سے 23rd اور اس کی لئے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے 35 سے 40 روپیز کا ٹارگٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو اب تھوڑی سی رات فیل ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ ٹارگٹ تھوڑی سی اوپر ہے تو تھوڑا سا آپ کو کونسولیڈیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے بھی کونسولیڈیٹ ہو کر کے ایک بڑیا برکاؤٹ دیا تھا اور ابھی بھی آپ کو اچھا کھاسا کونسولیڈیٹ ہوتا ہوا آئی او بی انڈین اوورسیز بینک اور سینٹرل بینک اپنے دونوں دکھائی دے رہے تھے آج کی پورے مارکٹ میں دیکھیں انڈین اوورسیز بینک کو میں آپ کو آپ کے سامنے سرچ کروں گا اور سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے دیکھا کہ 23.60 کے پر بند ہوا اور ڈیلیوری سٹیٹس آپ دیکھیں گا یہاں پہ دیکھیں 3 کرو 20 لیک 84 تاوزن 99 شیئرز ٹریٹ کیا گئے جہاں پہ سیکیورٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹیج ہے 30.66% پرسنٹیج آف ڈیلیوری بل کونٹیٹیز 30.66 ہے اور ڈیلیوری بل کونٹیٹیز ہیں 98,38,486 اب میں سرچ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے سینٹرل بینک آف انڈیا تو سینٹرل بینک آف انڈیا کا اگر ہم دیکھیں ڈیلیوری پرسنٹیج تو اس کو بھی آئے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں کہ سینٹرل بینک آف انڈیا آج یہ بند ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آج یہ بند ہوا ہے 24.05 کے اوپر اور یہاں ڈیلیوری سٹیٹس دیکھے گا یہاں 35.75% کی ڈیلیوری بل کونٹیٹیز ہیں پرسنٹیج آف ڈیلیوری ہے ڈیلیوری کورٹیٹی ہے 90,45,690 ٹوٹل نمبر آف شیئر سٹیٹ کے گئے 2 کروڑ 53,4740 اوکے تو دوستو آپ لوگ یہ لیولز کے اوپر دھیان دیجئے گا اور اسی کے اکورڈنگ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں باقی یہ جروری نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹ میٹس ہوں کیونکہ انیلیسٹ کے ٹارگٹس ہیں یہ میرے اپنے ٹارگٹ نہیں ہیں اس لئے میں آپ لوگوں تو یہ بات پہنچا کر کے آپ لوگوں کے دکھ آپ لوگوں کے پین کو پینک مائنڈسٹ کو تھوڑا سا ایز کرنا چاہتا تھا آئی ہوگ کہ میں سکسیس فل رہا اوکے سو دیسی اللہ ٹیک کیا رہا سبیگ رہا سبید رہا سبید